ہیلو دوستو نمشکار میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستانی لب برٹس کے اندر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کے برٹس جو ہیں فٹ فٹ ہوں گے اور اچھے طریقے سے آپ ان کا دھیان بھی رکھ رہے ہوں گے موسم جو ہے بہت بدل رہا ہے کبھی سردی ہو رہی ہے کبھی گرمی ہو رہی ہے تو اس بیچ اپنے برٹس کا جو ہے دھیان اچھے سے رکھیں جس سے کہ آپ کے برٹس جو ہے بلکل فٹ رہیں اور اچھی بریڈ آپ کے پاس چلتی رہے تو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے راجستانی لب برٹس چینل کے اوپر جو ایسا ڈے پان سو سسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ سبھی بھائیوں نے خوب پیار دکھایا ہے تو اس کے لیے آپ سبھی کو دل سے دنیاواد بولتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ چینل کو اسی طریقے سے سپورٹ کریں گے جس سے کہ میں آپ کے پاس جو ہے نئی نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں گا اور آگے بھی اچھے اچھے برٹس ہم رکھیں گے جس سے کہ آپ سبھی بھائیوں کو جو ہے اچھے اچھی جانکری میں پروائیڈ کر سکوں تو آج کی ویڈیو جو ہے اس ٹوپک کے اوپر ہے کہ کچھ بھائیوں کے پاس جو ہے بجری فیمیلز یا میل انڈوں کو جو ہے مٹکیوں سے باہر فینک دیتے ہیں اور یا ان کی مٹکیوں کے اندر جو ہے بچے سوک کر مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو چلو ویڈیو کو جلدی سے کرتے ہیں سٹارٹ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کرنا جو ہمارے بھائی برٹ پریمی ہے ان کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا جس سے کہ ہمیں جو ہے ویڈیو بنانے میں سپورٹ ملے اور آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہمارے برٹس کی ہمارے پاس فرسٹ بریڈ ہوتی ہے تو اس سمیں ہمیں زیادہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ بھائی کیا کرتے ہیں جب برٹس کو گھر لے کر آتے ہیں یہ گلتی میں نے بھی کی تھی جب میں نے شروع میں برٹس کو گھر پر رکھا تھا تو میں برٹس کے پاس زیادہ ٹائم تک بیٹھا رہتا تھا انہیں دیکھنا اچھا لگتا تھا کہ وہ ہمارے پاس فرسٹ بریڈ کب کریں گے تو ایسی گلتیاں آپ نہ کریں پہلا پوئنٹ تو یہی ہے کہ آپ جدہ اپنے برٹس کے پاس نہ بیٹھیں اگر برٹس کے پاس جدہ ٹائم تک بیٹھے رہو گے تو وہ وہاں پر اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کریں گے اور وہاں پر بریڈنگ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے آپ کو اس پوئنٹ کا اچھت سے دیان رکھنا ہے کہ آپ کو جب بھی اپنے برٹس سے بریڈ لینی ہے تو انہیں ایک جو ہے پرائیویٹ جگہ پر چھوڑ دینا ہے کہز کو کہ وہاں پر زیادہ آنا جانا لوگوں کا نہ ہو اور بچے تو ان کے پاس زیادہ بلکل بھی نہ آئیں کیونکہ بچوں سے برٹس جو ہیں ڈرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ کیز کو ہلاتے ہیں یا پاس میں آ کر کھڑے رہتے ہیں تو اس سے برٹس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے برٹس بریڈنگ موڈ میں نہیں آپتا ہے تو آپ لوگ ایسی جگہیں برٹس کو رکھیں جہاں پر بلکل بھی لوگوں کا نہ جانا نہ ہو اور آپ جو ہے دن میں برٹس کو صرف دو یا تین بار ہی چیک کریں اس سے زیادہ بار برٹس کو نہ دیکھیں کیونکہ کچھ بھائیوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ جب برٹس کو گھر پر لے کر آتے ہیں تب ہی کیز کے اندر جو ہے مٹکی کو لگا دیتے ہیں اور مٹکی کو دن میں دو دو تین تین بار چیک کرتے ہیں کہ مٹکی کے اندر آئے گائے ہیں یا نہیں تو ایسی گلتی آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی ہے آپ کے برٹس جو ہے پاس پاس ایک ہی سٹک پر بیٹھنا شروع کر دیں گے اور آپ اپنے برٹس کو دیکھیں گے ایک ہی فیڈ ایکسچینج کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور میل کا آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو سامنے میل بیٹھا ہے گرین کلر کا اس کی ناک کے اوپر کی سیری آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بلو کلر کی ہے اور جو فیمل ہے اس کی سیری جو ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے تو آپ کو میل فیمل بھی کنفرم ہونا چاہیے کچھ بھائیوں کے پاس جو ہے میل فیمل کنفرم نہیں ہوتا وہ کہ اس کے اندر اکیلی فیمل فیمل آ کر چھوڑ دیتے ہیں یا میل میل چھوڑ دیتے ہیں ان کے اس کے بعد جو ہے میسیج اور کومنٹ آتے ہیں کہ ہمارے پاس بریڈ نہیں ہو رہی ہے برٹس جو ہے لگ بگ پانچ ہے مہینے یا ایک سال سے ہمارے پاس ہے تو ایسی غلطی آپ نہ کریں جب بھی برٹس کو لے کر آئیں تو ان میں میل فیمل کنفرم رکھیں کہ آپ کے پاس میل فیمل کنفرم ہے اور ان کی ایج جو ہے ساڑھے تین مہینے سے پلس ہونی چاہیے تب ہی وہ آپ کے پاس ایک اچھی اور بہترین بریڈ کریں گے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو جو ہے میل فیمل کا انتر نہیں پتا ہے تو ہمارے چینل پر وہ بھی ایک پروپر ویڈیو جو ہے موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس سے آپ کو بہترین جانکاری ملے گی کہ میل اور فیمل کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے کہ کون سا میل ہے اور کون سا فیمل ہے تو ہم جادہ گلتی یہی کرتے ہیں کہ مٹکیوں کو چیک کرتے ہیں بار بار کیز کے پاس آتے ہیں جس سے برڈس بریڈ نہیں کرتا ہے آپ لوگوں کو یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے اور جب فرس ٹائم برڈ ہمارے پاس بریڈ کر دیں جیسے آج آپ نے برڈس کا فرس ٹائم میٹنگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے ساتھ یہ آٹھ دن کے بعد آپ کے پاس ایگ آنا شروع ہو جائے گا مٹکی کے اندر فرس ٹائم آ جائے گا اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن جو ہے دوسرا ایگ آئے گا اس کے بعد ہی ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد تیسرا ایگ آئے گا اسی طرح آپ کے پاس جو ہے پروسیس چلتی رہے گی تین سے لے کر چھ ساتھ تک جو ہے ایگ برڈس جو ہے لے کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے کی فرسٹ ایگ دے دیا اور سیکنڈ ایگ دینے میں ایک یا دو دن کا ٹائم لگ رہا ہے تو آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں تھوڑا سا ویٹ کریں برڈ جو ہے دوسرا ایگ بھی لے کر دے گا آپ کے پاس جلدی پر جب تین یا چار دن ہو جائے اور آپ کو ایسا لگے کہ برڈ تھوڑا سا تکلیف میں ہے تو فیمل کو پکڑ کر آپ جرور چیک کر لیں کہ اسے ایگ بائنڈنگ کی پروبلم تو نہیں ہوئی ہے کیونکہ کچھ فیملز ہوتی ہیں جنہیں ایگ بائنڈنگ کی پروبلم ہوتی ہے جس سے کہ انہیں ایگ لے کرنے میں بہت پروبلم ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کو چیک کر لینا ہے اور اگر آپ کو ایسا لگے تو آپ کو اس کا ایگ نکالنا پڑ سکتا ہے یا آپ جو ہے آئی بوجک پلس نام سے ایک دوائی آتی ہے جو بخار کی دوائی ہے اور ساتھ میں پین کیلئے رہے آپ اس کو تھوڑا سا پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آئی بوجک پلس آپ اپنے برڈز کو پروائیڈ کرو گے تو اس سے ان کا پین جو ہے ریلیز ہوگا اور وہ ایگ کو لے کر پائیں گی اس سے کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی اچھے طریقے سے آپ کے پاس بریڈ ہوگی اور جب مٹکیوں کے اندر ایگ آ جائیں تو آپ مٹکی کو بالکل بھی اتار کر چیک نہ کریں جب آپ کے پاس برڈ کی فرسٹ بریڈ ہو اس سے ہوگا کیا برڈز کو ایسا لگے گا کہ ہمارے بچے یہاں پر جو ہے سیف نہیں ہے اور ہم یہاں پر اگر بریڈ کریں گے تو ہمارے بچوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو جب آپ مٹکی کو اتارو گے اور ایگ جو ہے ان کی کینڈلنگ وغیرہ یا ان کو چیک کرو گے بھی کتنے ایگ فیمل نے دیا ہے یا نہیں تو اس سے فیمل کیا ہوگا کہ ایگز کو چھوڑ دے گی ایگز پر بیٹھنا بند کر دے گی جس سے ان کے اندر بچہ نہیں بنے گا اور جو وہ ایگ ہے دیرے دیرے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے سبھی ایگز جو ہے بلیک کلر کے ہو جائیں گے ان میں پھر بچہ نہیں بنے گا آپ کو ایسی گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے جب آپ کے پاس ایگز لے ہو جائیں تو اس سے کم سے کم آپ کو سترہ دن سے لے کر 21 دن کے بیچ کا تو ویٹ کرنا ہی ہے اتنے دن کے اندر آپ کے پاس ایگ میں سے بچہ نکل جائے گا اور آپ کے پاس ایک بہترین بریڈ ہوگی اور دوسری دوسری گلتی جو یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو کرتے ہیں کہ انہیں پروپر کیلسیم پروائیڈ نہیں کرتے جسے کی برڈ جو ہے لگ بگ 6-7 مہینے یا 3-4 کلس تک ایک ساتھ بریڈ کرتا رہتا ہے اور ان کے اندر کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے جسے کی برڈ کے انڈے جو ہے کچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ ایگ لے کرتے ہیں تو وہ ایگ یا تو فوٹ جاتا ہے یا اس میں بچہ نہیں بنتا ہے تو آپ لوگ ایسی گلتی بلکل بھی نہ کریں اپنے برڈ کو جو ہے کیلسیم بلوگ اور بلیک نمک یا سندھی نمک کا ٹکڑا جرور پروائیڈ کریں جسے کی آپ کے برڈ سے ایک بہترین بریڈ کریں اور آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جب مٹکیوں کے اندر بچے آ جائیں تو آپ کو جو ہے برڈ کو سوفٹ فوڈ جرور دینا ہے سوفٹ فوڈ کی ماترہ کم ہونی چاہیے جیدہ سوفٹ فوڈ نہیں دینا ہے جسے کی برڈز کو لوج موشن وغیرہ لگ جائے تو آپ اپنے برڈز کو جو ہے تھوڑی ماترہ میں سوفٹ فوڈ پروائیڈ کریں جس کے اندر گہن بھی ہو سکتا ہے گرین مونگ کی دال ہو سکتی ہے اور بلیک چنا اور روٹی بھی دے سکتے ہیں اس سے آپ کے بچوں کی جو ہے گروت بہت اچھی ہوگی اور آپ کے برڈز بہت بہترین ہی بریڈ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے برڈز کی گروت کتنی جلدی ہو رہی ہے کیونکہ روٹی جو ہے میں نے اپنے برڈز کو پروائیڈ کر کے دیکھی ہے پھر ہی آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس جو مٹکیوں کے اندر بچے آئے تھے ان کی گروت بہترین ہوئی اور بہت جلدی ہی ان کے سارے فیدر کمپلیٹ آگئی تو آپ لوگ بھی ایک بار اپنے برڈز کو جو ہے روٹی کا یوز کروا کے ضرور دیکھنا اور اس کے بعد کومنٹ میں یا مجھے انسٹاگرام پر میسج کر کے ضرور بتانا کہ آپ کے پاس کیسی بریڈ ہوئی ہے تو چلو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر ختم اور آگے جلدی ہی ایک اچھی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آوں گا تو کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو کس ٹوپک کے اوپر جو ہے اگلی ویڈیو چاہیے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک جرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولنا جس سے کہ آپ کے لئے ہم آگے بھی بہترین ویڈیو بنا سکون